قصے کرانتیکاریوں کے انصاف اور انسانیت کے سپاہی ساتھیوں نمسکار سہکار ریڈیو کے لیے پٹنا بیہار سے میں امتاب کمار داس ساتھیوں ہر شکروار یعنی جمعے کے جمعے میں آپ کو کسی انقلابی شخصیت کی داستان سناتا ہوں کسی کرانتیکاری کی کہانی بتاتا ہوں جن کے پڑھ چنہوں پر نقش قدم پر آپ چل سکیں آج جس کرانتیکاری کی کہانی میں سنانے جا رہا ہوں انہیں اتحاس میں کرانتی ڈوت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور ان کا نام ہے عظیم اللہ خان عظیم اللہ خان یوسف زائی کا جنم سن 1830 میں ہوا تھا یوسف زائی پتھانوں کا ایک قبیلہ ہوتا ہے آپ نے ملالہ یوسف زائی کا نام سنا ہوگا جب عظیم اللہ خان صرف ساتھ برس کے تھے تو کانپور اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں ایک بہت بڑا اکال پڑا اس اکال میں عظیم اللہ خان بھوکھوں مرنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کی جان بچا کر انہیں کانپور کے عیسائی مشنریوں کو سانپ لیا عظیم اللہ خان نے انہیں عیسائی مشنریوں سے تعلیم پائی اور انگریزی بھاشا کے ساتھ ساتھ وہ فرنچ بھاشا کے بھی اچھے جانکار ہو گئے ان جنہوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اس کے بعد انہوں نے کئی انگریز ادھیکاریوں کے ساتھ نوکری کی اور آخر میں وہ نانا دھنڈو پنت کے راز دربار میں آگئے جو بٹھور میں کانپور کے سمیپ رہا کرتے تھے سن اٹھارہ سو اکیہون میں بٹھور میں پیشوہ بازی راؤ دوٹیے کی موت ہو گئی پیشوہ بازی راؤ دوٹیے کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی ایک دتک پتر تھے نانا دھنڈو پنت انگریزیوں نے نانا دھنڈو پنت کو پیشوہ کی اپادی لینے سے منع کر دیا اس کے باوزود نانا دھنڈو پنت نے خود کو پیشوہ گھشت کر دیا اس سے ناراض ہو کر انگریزیوں نے ان کی پینشن بند کر دی تب تک نانا دھنڈو پنت عظیم اللہ خان کو اپنا دیوان یعنی پردھان منطری بنا چکے تھے عظیم اللہ خان ان کے داہنہ ہاتھ تھے اور نانا دھنڈو پنت نے اٹھارہ سو تیرے پن میں ایٹین ففٹی تھری میں عظیم اللہ خان کو لندن بھیجا عظیم اللہ خان کو یہ جمہ داری دی گئی کہ وہ آلہ انگریز ادھکاریوں سے بات کر کے پیشوہ کی بند ہوئی پینشن کو دوبارہ چالو کروائیں تو اس طرح اٹھارہ سو تیرے پن میں عظیم اللہ خان لندن پہنچ گئے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ لندن میں ان کی ملاقات انگریزی کے پرسد اپنی آسکار چالس ڈیکنس سے بھی ہوئی عظیم اللہ خان اپنی لاکھ کوششوں کے باوزود پیشوہ کی پینشن کو پھر سے چالو نہیں کرا سکے اور اس سے وہ کافی نراش ہوئے ہندوستان لوٹیس میں ویراستے میں ترکی کے شہر کونشٹینٹی نوپل میں رکے اس شہر کو ہندی میں قسطنطنیہ کہتے ہیں اور اس کا آدھونک نام استامبول ہے وہاں ان کی دوستی لندن کے ڈا ٹائمز اخبار کے ایک سنواد داتا سے ہو گئی ان دنوں یوروپ میں کریمیا کا یدھ شل رہا تھا کریمیا کی اس جنگ میں برٹین اور روس آمنے سامنے تھے عظیم اللہ خان اس جنگ کا حال جاننے کے لیے مورچے پر پہنچ گئے ایک دن تو ایسا ہوا کہ ایک گولہ آ کر بلکل ان کے قریب گرا اور بے مرنے سے بال بال پچھے لیکن کریمیا کی زنگ نے عظیم اللہ خان کو یہ سبق دیا کہ انگریزوں کو ہرانا ناممکن نہیں ہے وہ انگریزوں کے ہرانے کے سنقلب کے ساتھ ہندوستان لوٹے اپنے ساتھ وے فرنچ بھاشا میں چھپنے والی ایک مشین بھی لے کر آئے ہندوستان آ کر عظیم اللہ خان نے نانا دھوندو پنت کو یہ مشورہ دیا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بعد نانا صاحب اور عظیم اللہ خان دونوں ترتھ یاتریوں کے ویش میں پورے ہندوستان گھومنے لگے اور لوگوں کو ودروہ کے لیے بھڑکانے لگے یہ ہندو مسلم اکتہ کی ایک انوٹھی مثال تھی نانا صاحب اور عظیم اللہ خان دلی گئے اور دلی جا کر انہوں نے مغلباد شاہ بہدر شاہ زفر اور ان کی بیگم زینت محل سے بھی ملاقات کی عظیم اللہ خان نے فرنچ میں چھپنے والی مشین کا اپیوگ گوپنی سچناوں کو چھپنے میں کیا فرنچ میں چھپی ان سچناوں کو انگریز بھی نہیں پڑھ پاتے تھے چار جون سن اٹھارہ سو ستاون کو کانپور میں ودروہ بھڑک اٹھا اس کے بعد کرانتیکاریوں نے انگریزوں کے بنگلوں میں آگ لگا دی اور پورے کانپور پر نانا دھوندھو پنت کا قبضہ ہو گیا دیوان عظیم اللہ خان ان کے کمک سلاکار بن گئے لیکن کرانتیکاریوں کی یہ کامیابی زیادہ دنوں تک نہیں رہی سترہ جولائی سن اٹھارہ سو ستاون کو انگریزوں کی ایک بڑی فوز نے کانپور پر حملہ کیا اس بار کرانتیکاریوں کے پیر اکھڑ گئے اور انگریزوں کا پھر سے قبضہ کانپور پر ہو گیا کانپور پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے دیوان عظیم اللہ خان کی دھر پکڑ کی کوشنیں تیز کر دی کیونکہ وہ مانتے تھے کہ کرانتی کے پیچھے عظیم اللہ خان کا ہی مستشک تھا عظیم اللہ خان کئی انہیں کرانتیکاریوں کی طرح ہی نیپال کی ترائی مزاکر شپ گئے اور وہیں ایک چھوٹی سی زگہ میں سن اٹھارہ سو انسٹھ میں ایٹین ففٹی نائن میں ان کی موت ہو گئی اس سمیں ان کی عمر انتیس برس سے بھی کم تھی تو اس طرح دیوان عظیم اللہ خان ہندوستان کی آزاری کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور ان کے سمان میں کانپور کی ایک مکھ سڑک کا نام عظیم اللہ ایونیو رکھا گیا ہے ہندی کی پرسید قویتری ہیں سبحدرہ کماری شوہان انہوں نے دیوان عظیم اللہ خان پر سندر پنگتیاں لکھی ہیں جسے میں آپ کو سناتا ہوں اس ستنترتہ مہا یگے میں کئی ویرور آئے کام اس ستنترتہ مہا یگے میں کئی ویرور آئے کام نانا دھوندھو پنت تاتیا چطر عظیم اللہ سرنام تو اس طرح سے سبحدرہ کماری شوہان نے نانا صاحب تاتیا ٹوپے کے ساتھ ساتھ عظیم اللہ خان کو بھی ستنترتہ مہا یگے کا ایک ویر پروش بتایا تو دیوان عظیم اللہ خان یوسف زائی کو ہمارا کرانتی کاری سلام اگلے ہفتے پھر کسی کرانتی کاری کی داستان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک امیتاب کمار داست کو آگیا جیشے نمسکار کسے کرانتی کاریوں کی انصاف اور انسانیت کے سپاہی